بڑی خبر ماملے کی جانچ پرطال پولیس کر رہی ہے نویڈا کے سیکٹر 28 کا یہ ماملہ ہے جہاں پر گوونج کے عوشیش ملے ہیں اس ماملے کی جانچ پرطال پولیس نے شروع کر دی ہے سیکٹر 128 نویڈا جہاں پر گوونج کے عوشیش ملنے کی سوچنا ہے نویڈا سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں نویڈا کے سیکٹر 128 میں گوونج کے عوشیش ملنے کی خبر سامنے آئی ہے فیلحال پورے معاملے کی جانچ پر تال کی جا رہی ہے جو افشیش ملے ہیں ان کو جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور ان افشیشوں کو برامت کیا ہے گوونج کے افشیش بتائی جا رہے ہیں نویڈا کے سیکٹر 128 کا معاملہ ہے فیلحال جانچ پر تال پولیس نے اپنی شروع کر دی ہے بڑی خور نویڈا سے آپ کو اتا رہے ہیں سیکٹر 128 میں گوونج کے افشیش ملنے کی سوچنا پر پولیس پہنچی اور ان افشیش کو برامت کیا گیا جانچ پر تال ان کی کی جا رہی ہے معاملے کی جانچ پولیس نے شروع کر دی ہے ویویک دکشت سموات آتا جوڑے ہیں فون لائن پر ویویک کیا ہے پورا معاملہ کی بتائی جا رہا ہے گوونج کے افشیش ملے ہیں بلکل آپ کو بتا دے کہ گوکشی کرنے والوں کے حسلے اتنے بلند ہیں کہ وہ لگاتار دوسری واردات ہے ابھی پچھلے اپنی سیکٹر 13 میں نے یہ ایسے معاملہ سامنے آیا تھا لیکن پولیس پھر بھی جانچ میں جھوٹی تھی آج بھی پولیس کا ہی کہنا ہے کہ جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے ابھی تک اس میں سے کسی افرادیوں کو گرفتہ نہیں کیا جا سکتا ہے جو گوکشی جیسے افرادوں کا ٹام کر رہے ہیں لیکن بیوک جانکاری پولیس کو اس بات کی کیسے لگی کہ سیکٹر 128 میں گوونج کے افشیش پڑے ہوئے ہیں بلکو میں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار صبح کا وقت تھا جب وہاں پر لوگ جاتے ہیں تہلنے کے لیے سرکو پر جب تہلنے کے لیے جاتے ہیں جوگنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے بدبو آ رہی تھی جب وہاں پر چھتی لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر دوک کے انسر پڑے ہوئے تھے جس کو لے کر تفکال وہاں کے لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی اس کے بعد موقع پہنچی پولیس نے ان گوہ انسوں کو لے کر تو کیا کوئی ایسی جانکاری بھی ہے کہ کسی نے ان گوہ انس کے افشیش کو یا جو بھی وہاں پر ڈالتے ہوئے کسی کو دیکھا ہو بلکل وہاں چھتی لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے اس وقت میں وہیں خواہ رہا ہوں چھتی لوگوں سے ہماری بات بھی ہو رہی ہے لیکن چھتی لوگوں نے کہنا ہے کہ وہ تکتا ہے کہ دیر رات تین سے چار بجے کے بیر جب آدمی گہری نین میں ہوتا ہے تب یہاں پر سائٹ اپنی گاری سے لے کر آئے ہوں اور یہاں پر سیکھ کر چلے گئے ہوں لیکن وہاں پر کسی نے دیکھا نہیں ہے سیکھتے ہوئے اور پولیس وہاں پر جو سی سی ٹوی کیمرے بھی جو سائٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی پولیس خیلالنے کی کوشش کر رہی ہے تو ویوے کیسے 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 اس کی پرکڑی اب جاری رہے گی کیسے اس کی جانچ پرطال کی جائے گی کہ آخر کون بو آر اوپی ہیں جنہوں نے نفشش کو یہاں پر پھیکا ہوگا کیا کچھ پولیس کہا رہی ہے اس پر بلکل میں آپ کو بتا دوں سیکھتے پرانے بھی بھی ایسی گھٹنا پہنے بھی ہو چکی ہے کیونکہ گو کسی کرنے والوں کے حسلے اتنے بلندہ لگاتا ہے گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں لیکن ان پر لگام لگانے میں پولیس اتفال ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ اب ان کے خلاب ایک ٹیم بنائی جائے گی اور اس میں سے ان کا رجر نجر رکھی جائے گی اور کچھ چھیتر میں لوگوں میں ان کے اپنے جاسود بھی ہوں گے وہ چھوڑے جائیں گے چلی بہت شکریہ بیویک تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے تو نویڈا کی سیکٹر ایک سو اٹھائیس میں ایسا بتا جارہا کہ گوونج کے افشیش برامت ہوئے ہیں معاملے کی جانچ پر تالفلال پورس نے شروع کر دی ہے